ہیلو فرنس ویلکم ٹو بیک ٹیلی اپ ڈیٹ فرنس ٹی وی ادھکارہ راج شریح رانی اور گروہ مکیش دوہزہ چودہ میں ایک اندوسانی ٹیلی ویزن سیریس کی شوٹنگ کے دوران دوست بن گئے تھے اور حالیاں لوگ ڈون کے دوران ان کی دوستی محبت میں بدل گئی اسی خوشگوار آگاس کا باعث بننے والی ڈیٹس کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں یہاں ایک حقیقی زندگی کی پریوں کی کہانی ہے ایک محبت کی کہانی جو لکھوں موبالگاں امیز جذبات ڈراموں اور سمجھوتوں سے زیادہ دوستی ہے ایک ایسی کہانی جو دوستی کے میٹھے اور کھٹے رنگوں سے گولتی ہے جہاں آپ کو اپنے حقیقی احساس کو پانٹنے سے پہلے دو بار سوچنے کی ضرورت نہیں ہے در حقیقت یہ شادی کی داستان ہے جو ساتھ کی اعتماد اور سمجھ بوجھ کے مفہوم پر مبنی ہے یہاں ہم ٹی وی ادکارہ کی حقیقی شادی کی کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ ٹی وی سیریل جیسے سوہانی سے ایک لڑکی راشری رانی کے ساتھ گروہ مکیش میں اپنے کرداروں کے لیے جانی جاتی ہے جو ہندوستانی ٹیلیویزن کے دائرے میں بھی ایک مشہور نام ہے یہ پیارا جورہ 20 نومبر 2020 کو گوالیار میں تیش شدہ ایک شادی کے دورے میں منسلک ہوتا ہے اور ان کی کہانی یقینی طور پر آپ کے دلوں کو پگلا دے گی کوویڈ 19 کی مجودہ صورتحال کی وجہ سے دونوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن کسی نہ کسی طرح انہوں نے خاندان کے بزرگوں اور بہن بھائیوں کے آشیرواز سے اسے ایک ساتھ تیہ کیا اس کے علاوہ انہوں نے جو مضبوط بون شیڑ کیا ہے اس نے سب کچھ ممکن بنایا انہوں نے وبائی چیلنجوں کے بعد ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا اب آئیے ان کی محبت کی کہانی کے انتہائی چھوٹے لیکن اہم ڈیٹس کو جاننے کے لیے مزید گہرائی میں جائے جو دوستی اور یقین سے زیادہ ہیں تو پہلی بعد ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کیا یہ پہلی نظر کی محبت تھی آپ نے ہمیں یہ کہتے سنا ہے کہ ہم شادی کی خوشکن کہانیاں دے کر خوش ہوتے ہیں جی ہاں اس بار بھی ہم ان کی خوبصورت کمیسٹری کے بارے میں پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور اس طرح ہم ایک خصوصی انٹرویو کے ذریعے ان کی شادی کی کہانی جان کر خوش ہوئے ان کی کہانی سن کر ہمارا دل درک اٹھا اور ہم ان کے سچے اور بے تکلف جوابات سے آ بڑھ گئے ہم نے ان سے ان کی پہلی کوشش کے بارے میں پوچھا اور اس پر دونوں نے جگرہ کیا یہ پہلی نظر میں محبت نہیں تھی ہم پہلے دوستے اور پھر آئیسہ آئیسہ ہمیں احساس ہوا کہ ہم ایک دوسرے پر بروسہ کر سکتے ہیں اس نے میری کمزور ترین گڑیوں میں میرا ساتھ دیا اور ہم اپنی شادی سے پہلے ہمیشہ دوستوں کی طرح ایک دوسرے تک پہنچے راشیری نے کہا ان کی شادی کی کہانی دوسروں سے مختلف ہے چھ سال کی دوستی کے دوران وہ صرف دوست کے طور پر ایک دوسرے تک پہنچے تاہم لوگڈان کے دوران گروہ کے والدین چاہتے تھے کہ وہ اپنے بائی کی شادی کے بعد شادی کر لیں اپنے خاندان کی طرف سے مسلسل یاد دہانیوں کے بعد گروہ نے سوچا کہ اس دوست سے شادی کرنا بہتر ہے جو اس کے کیریئر کے سفر طرز زندگی کو سمجھے اور اس کی وجہ سے اس نے راشیری کو تجویز کیا جس پر وہ آنکھیں بند کر کے بروسہ کر سکتا تھا اسے یقین تھا کہ راشیری یقینی طور پر زندگی بر کے لیے ایک سچی دوست ہوگی جو اسے کسی اور کی طرح سمجھے گی راشیری سے اس کے ردعمل کے بارے میں پوچھا گیا جب گروہ نے اس سے پرپوس کیا وہ خوشی سے بولی لوکڈاؤن کے دوران اس کی تجویز میرے لیے حیران کنتی شروع میں میں نے سوچا کہ وہ مزاق کر رہا ہے میں نے اسے کہا پاغل ہو گئے ہیں تو لوکڈاؤن میں اور پھر میں نے اسے خضم کرنے میں ایک دن لگا دیا میں نے اپنے والدین کو بتایا اور میرے والدین نے یہ سن کر خوش ہوئے کیونکہ وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ گروہ ایک اچھا انسان ہے پھر میں نے سوچا کہ شادی کسی ایسے شخصے کر لی جائے جو آپ کو پہلے سے جانتا ہو زندگی اس وقت آسان ہو جاتی ہے جب آپ اپنے دوست کے ساتھ ہوتی ہیں جو جانتا ہے کہ زندگی کے بہاؤ میں آپ کو کیسے سنبھالنا ہے اس پر گروہ نے ایک لطیفہ اچھال دیا کیسے ہی یہ گر آتی ہے میں چاہتا ہوں کہ بینا رکھتا ہوں اور پھر وہ دونوں دل سے ہنس پرے انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے ساتھی ادکاروں کا خیال تھا کہ ہم رشتے میں ہیں لیکن ہمارے قریبی دوست جانتے تھے کہ ہم صرف دوست ہیں در حقیقت ہمارے قریبی دوست ہمیں شادی کے لیے اکساتے تھے لیکن ہمیں محبت کا احساس نہیں تھا ہم صرف اچھے دوست تھے ایک کی پیشے کا اشترا کرتے ہوئے ایک جیسے سیٹوں پر کام کرنے پر اس جوری کو بہت سی یادیں دلائی ہیں جب ہم نے ان سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی پسندیدہ یادوں کے بارے میں پوچھا میں فطرت میں بہت خوش مزاج تھا اور جب بھی میں کسی لڑکی سے بات کرتا تھا راجشری کو یہ پسند نہیں تھا اس پر راجشری نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں میں اپنے تمام دوستوں کے بارے میں بہت سفاظت کرتی ہوں اور میں اگر وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو مشکل محسوس کرتی ہوں گروہ نے اس پر ہنستے ہوئے احتراف کیا کہ اس نے جان پوچھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے ایسا کیا راجشری نے آگے کہا مجھے یاد ہے کہ ایک بار جب میں اکیلی تھی اس نے بقائدگی سے مجھ پر نظر رکھی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ میں محفوظ محسوس کروں جب وہ ایک دوسری کے ساتھ لڑتے تھے تو انہوں نے کچھ یادیں بھی شیڑ کی لیکن لڑائی کے بعد انہوں نے کتنے آرام سے فوراں میک اپ کر لیا وہ دوہزار چودہ سے بطورے دوست ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے لیکن سب سے اچھی چیز اطماع کی دوستی تھی جب ہم نے پوچھا کہ ایک ہی پیشے سے تلق رکھنے والے سے شادی کرنا کتنا قیمتی ہے راجشری اور گروہ نے کہا کہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور ہم نے کبھی کسی چیز کے بارے میں شکایت نہیں کی ہم اپنے پیشہ ورانہ سفر کو سمجھتے ہیں گروہ نے آگے کہا شادی کے بعد یہ ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ کام کو جلدی سے سمیٹ کر آپ جلدی سے گر واپس چلے جائے یہ بہت اچھا ہے کہ کوئی آپ کا انتظار کرے ان سے پوچھا گیا کہ اس سفر میں انہیں کس چیز نے چلنے پر مجبور کیا اس پر گروہ نے جواب دیا ایک وقت آتا ہے جب آپ کو ایک سچے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے راجشری نے شیئر کیا میں اکیلا رہنا پسند کرتی تھی دوسری طرح مجھے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کے ساتھ میری زندگی شیئر کی جائے ساتھ ہی میں نے سوچا کہ میرے والد صاحب مجھے شادی کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوں گے گروہ نے آگے کہا بروقت فیصلہ کرنا بہتر ہے اور میں جانتا ہوں کہ میں نے صحیح انتخاب کیا ان سے پوچھا گیا کہ بابائی امراض کے دوران شادی کی تیاریوں کا کیا انتظام کیا آپ نے گروہ نے شیئر کیا اس نے مہندی آرٹس کو اس وقت بلایا جب وہ ہوائی اٹے پر پندال کی طرف جا رہی تھی ہم پندال میں پہنچے اور ہر کام اجرت میں کیا البتہ بابائی مرز کے دوران شادی کی خریداری ایک دوسرے کو ہاں کہنے کی کچھ ہی دنوں بعد کی گئی تھی زیادہ تر خریداری ہندوستان کے درحکومت دلی سے ہوئی تھی لیکن دلی میں خریداری کرنا خوفناک تھا کیونکہ وہاں لوگ کوویڈ سے نہیں ڈرتے تھے راشری نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا میں چاندنی چونک کرول باگ کا دورہ کرنے کے لیے بہت ہی پر جوش تھی لیکن سر کے لوگوں سے بنتی ہم بزرگوں کے لیے خوفزدہ تھے جو شادی کی خریداری کے دوران ہمارے ساتھ تھے اس کے علاوہ ہمارے پاس کسی ڈیزائنر کو جننے یا فیشن ڈیزائنر سے مشورہ کرنے کا وقت نہیں تھا تاہم ہمیں اپنے ڈیزائنر دوستوں سے خریداری کر کے خوشی ہوئی کیونکہ ہمیں ان کے کام اور تخلیقی صلاحیتوں پر بھی بروسہ تھا میں اپنے اروسی لباس کی خریداری کرتے ہوئے بہت خوش تھی اور آخر کار یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا رشتہ دار کی علماری گروہ نے اس پر مزید کہا ہم ہاؤس آف سوریا ان سی پی سے خریداری کر کے خوش تھے کیونکہ ہمیں عام طور پر اس جگہ سے خریداری کرنا پسند گیا اور شیروانی کو کرول پاگ نئی دلی سے اٹھایا گیا تھا ان جوروں کے لیے مشورہ جو ہجکولے لینے جا رہے ہیں دوستی کے دنوں پر گامزن اور دونوں کو سمجھنے میں وہاں موجود جوروں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور سمجھنے کا مشورہ دیا ہم یہ جان کر حیران رہے گے کہ وہ اخلاق روایات اور اقدار کی کتنی قدر کرتے ہیں گروہ نے کہا رشتہ ایک دو طرفہ عمل ہے انسان کو انہ اور گسے کو دور رکھنا چاہیے خوشار رہنا اور گور کرنا زیادہ اکل مندی ہے بدقسمتی سے محبت کی شادیوں میں زیادہ بریک اپ ہوتی ہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی وہی توقعات ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھے کے ذمہ داریوں کے ساتھ رویے میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے اس طرح ایک دوسری کو سپورٹ کرنا اور سمجھنا کامیاب شادی کی قلید ہے راشری نے تنز کرتے ہوئے کہا ایک دوسری کو جتنے کے لیے اپنی بیوی اور اس کے خاندان کی تریف کرنا مناسب ہے اس نے شیو اور پاروتی کی روحانی کہانیوں کا حوالہ دیتے ہوئے ایک مثال دیں آپ کو راشری اور مکیش کی شادی کے سفر کی یہ کہانی کیسے لگے ہمیں کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں